بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت دیارا شما سے مجھے نور یاد آتا ہے اور نور سے مجھے مانسیرہ میں موجود نور کالج پر میری نظر پڑھ دیئے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کسی تحارف کی محتاج نہیں ڈاکٹر ملک عبدالشکور جن کا اگر میں تحارف کروانا چاہوں تو گزشتہ بیس سال سے تعلیم کی شعب کے ساتھ منسلک ہیں سب سے پہلے ایسیس کی حیثیت سے انہوں نے اپنی جوب کا خاص کیا اپنے قریب کا خاص کیا اس کے بعد یونیورسٹی میں گئے ماسٹر ٹرینر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کورسز ترطیب کیے جو آج بھی یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں بجانی ہوگا کہ مانسیرہ میں پیلی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پی ایسی ڈی کر رکھی ہے اور تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اسلام علیکم علیکم سلام دونوں صورت میں آپ کا بہت چکریہ جنید بھائی آپ نے رچوٹے بھائیوں کی طرح ہیں آپ کا بہت چکریہ اور منسرہ نیوز کا بہت چکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائنگ دیا دکسر کیا سمجھتے ہیں ملک عبد شکور سے ڈاکٹر ملک عبد شکور تک کا جو سفر ہے وہ کس حد تک دشوار تھا سر دشوار کا لفظ چو ہے ایڈوینچرس تھا دشوار کبھی نہیں رہا اللہ نے شروع سے تھوڑا شوک دیا تھا ایڈوکیشن والی سائٹ اور میں ان خوشخدمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے وہ پڑھا جو ان کو اچھا لگتا تھا میرا پیشن تھا لیٹرچر پڑھنا تو میں روایتی طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو عمومی طور پہ بلکہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہر لائک بچہ ڈاکٹر بن جائے ہر لائک بچہ انجنئر بن جائے تو شکر اللہ کہا کہ میں نے اپنے پیشن کو فالو کیا اور یہی میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں تو میں مجھے اپنے پہلے پرنسپل جو تھے میں اسلامیہ میں پڑھا ہوں سرچنگیز ان کو بہت آئیڈیلائز کرتا تھا تو میں ہمیشہ جو ہے وہ پرنسپل بننا چاہتا تھا ایک ادارہ کھولنا چاہتا تھا میں شروع سے الحمدللہ ایک پرولیفک ریڈر رہا ہوں تو یہ چیزیں چونکہ میرا شوق تھا ایفیسی میں پویٹری لکھتا تھا انگلیش میں بھی اور ارودو میں تو پھر میں نے عدب میں جب انگلیش میں پہلا ماسٹرز کیا اور پڑھانے کا بھی شوق تھا شوق سے کوئی کام مندہ کرتا ہے تو it was an adventure all through سفر بہت مزہدار تھا تو میں دشوار کے بجائے ایک مزہدار سفر تھا ادارہ کے آپ چیرمن ہے بھی تو اس لیے کہ بیجا نہ ہوگا کہ if you can think of it you can do it آپ اگر زندگی میں کوئی خواب دیکھتے ہیں اور وہ ریالیسٹک خواب ہیں تو آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں definitely all you are honest if you are committed every dream is going to come true ایفیس کے انتخاب کا جو آپ نے بات کی کہ ایک بڑا یونیک سٹوری ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پہلی آپ کو جوب ملی تو اس کی کیا کہانی ہے خوشکسمتی سے میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ teaching ہمیشہ سے میری choice تھی تو میں ہمیشہ سے تیچر بننا چاہتا تھا اب جب سمٹیم کے لیے teaching میں میں گیا تو ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ already میرے پاس ایک سینجی سٹیشن تھا تو teaching میرے لیے کبھی بھی صرف مالی ضرورت نہیں تھی مالی سے بڑھ کے ضرورت تھی یہ میری فکری ضرورت تھی it was my intellectual need تو بہت شوق تھا کہ سر عبداللہ ہمارے زمانے میں سیکریٹری بھی تھے اور بورڈ کے چیئرمن بھی تھے تو ان کا بہت سنا تھا کہ حد درجہ لائک ہے اور اس سے بڑھ کے پایا تو یہ بہت شوق تھا کہ میں ان کے پاس اپیر ہوں اور پھر جو ہے میری سیلیکشن ہو تو اللہ نے بہت کرم کیا میری سیلیکشن اس وقت نڈیوی ایف پی تھا تو میری سیلیکشن اوپن میرٹ پہ ہوئی میری تھرڈ فوزیشن تھی پورے اپنے صوبے میں تو ظاہر ہے کہ سر عبداللہ ہر بندہ جانتا ہے جو کیشن کے فیلڈ میں کہ وہ کمال کی کپیبلیٹی کمال کی آنستی خود اپنے بچے کے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے خود اپنے بچے کو جو ہے ریجیکٹ کیا تھا اور بہت کمال تھے تو چار سوالوں میں جو کتاب کے اندر لکھا ہے وہ جانچ لیتے تھے اور اس کے بعد سوال وہ کرتے تھے جو آپ کے اندر ہے کتاب سے ہٹ کے جو آپ کے اندر ہے پھر آپ کی سکلز جانچتے تھے تو ان سے سیلیکشن ہونا جب مجھے پہلی دفعہ وہاں سے سیلیکشن ہوئی تو بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملا ڈیڑھ گھنٹہ ہوا تھا میرا انٹرویو اور جب میں باہر نکلا مجھے نہیں پتا چلا اندر کیا معاملہ ہے لیکن میں باہر گیا نکلا تو لوگ مجھے کانگریچو لیٹ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اتنا ٹائم انہوں نے نہیں لگانا تھا اگر انہوں نے آپ کو رکھنا نہ ہوتا تو الحمدللہ بہت سبردست رہا وہ انٹرویو ان کے ساتھ اور ڈیریکشن ملی انٹیلیکچوال مری بہت ساری نیڈز اس نے فلفل کی میں وہاں سے جو ہے وہ ٹریننگز کے لیے منتقہ بھوا وہاں سے مری پیچان بنی تو سٹل رمیمبر بیٹ پیرید ایس ایک گولڈن پیرید بہت اچھا رہا میرا سب دک سپیشلیس کے ایکسپیرینس نظیم ملک صاحب کی ایک ڈیفرنٹ آپ اس کبسٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ سکول سے کالیج کالیج سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے پھر ایک ایڈوکیشن کی تمام ڈومینز اور پور ڈومینز کے تاک بابستہ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس تھا کالیج سے جب آپ یونیورسٹی میں گئے یہ کھائر سکینڈری سکول کی نسبت ایک بڑا بڑا پلیٹ فارم ہے اس کا طرح میں کوئی نے کیا اسے بڑا بڑا اسے بڑا سیمٹین گراد میں تھا اور دیفنیٹلی اگر صرف گراد کے اعتبار سے سوچیں تو میں بہت چل میری پروموچن ہونے والی تھی لیکن میں ہائر لیول پر پڑھانا چاہتا تھا اصلا میں جیسے ہی سٹارٹ لیا تھا 2000 میں آفٹر ماسٹرز تو میں نے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی تھی لینگلٹ وہ اکیڈمی اگری شاہت سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں اس وقت امسل کر چکا تھا ایڈوکیشن میں تو میں انگلیش کے ٹیسٹ میں ایسے ہوتا ہے جو انگلیش میں تین پراؤسس ہوتا ہے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کا ڈیمو ہوتا ہے اور پھر آپ کا سلیکشن بوڈ ہوتا ہے تو میں واحد کنڈیڈیڈ تھا جو میری انگلیش میں بھی فرس پوزیشن تھی ٹیسٹ میں اور میری ایڈوکیشن میں بھی پوزیشن تھی پھر ایسے ہوا کہ انگلیش میں بھی ڈیمو کلیئر ہو گیا اور ایڈوکیشن میں بھی کلیئر ہو گیا پھر سیلیکشن بورڈ کی باری آئی تو پہلے ایڈوکیشن تھا میری حالانکہ انگلیش میں فرس پوزیشن تھی لیکن ایڈوکیشن پہلے تھا تو اللہ نے کرنا ہو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو اللہ کا یہ کرنا کہ فرس ٹائم میرا انگلیش کے انٹرویو تھا تو انہوں نے جو پوچھا تھوڑا بہت حالانکہ میں اس وقت انگلیش پہلے تھا تو مجھے یہ لگتا تھا وہاں میری سیلیکشن شیئر شاٹ ہے اور میرا شوکری اس وقت ایسے لگتا تھا کہ اس طرف زیادہ ہے اچھا پھر ایسے ہوا کہ فرس ٹائم سیلیکشن بورڈ ایڈوکیشن کا تھا تو انہوں نے جو دو چار چھ سوال سیلیکشن بورڈ آپ کو بتا ہے بیس پچیس لوگ ہوتا ہوں بہت تجربہ کار ہوتا ہے انہوں نے جو سوال پوچھے شاید وہ کچھ گزارہ ہو گیا ہو جب میں سیکنڈ ٹائم ایوننگ میں اپیر ہوا انگلیش کی انٹرویو کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو انٹرویو کیا ہے سر وٹ فا میں شاکتا تھا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو انٹرویو کیا ہے اب پیس سیکنڈ تو مجھے سمجھ نہیں آئی بیس سیکنڈ بات سمجھ آگی کہ وہ پتا تو نہیں سکتے تھے اب میں نے انہوں نے پتایا کہ اگر میری چاہیز انگلیش ہو تو پھر تو انہوں نے کہا کہ چینج یور پریفرنس ساتھ ایک آوازیں آئیں مجھے اکٹھیں کہ چینج یور ظاہر ہے وہ بہت تجربہ کار ایڈوکیشن اس مچ برادر فیلڈ میرے انگلیش انٹو ایٹ میرا جو ایمفل کا تیسس تھا وہ بھی ایک طرح سے ایڈوکیشن پہ ہی تھا وہ رول پلیک انتلک میں نے جو ہے تیچنگ و رول پلیک یہ تیچنگ ڈراما و رول پلیک یہ میرا جو ہے وہ ایمفل کا تیسس کا ٹائٹل تھا اور ابھی میں نے ریڈنگ کامپریہنشن پہ پی ایش دی کیا ہے تو ریڈنگ کامپریہنشن ظاہر ہے تیچنگ اف انگلیش میں آتی ہے اور میں نے تیچنگ اف انگلیش سے کانٹنٹ اٹھایا تھا تو انگلیش کے اندر ایڈوکیشن یہ جو ایڈوکیشن ہے وہ یہ سمجھیں کہ وہ ایک ہول ہے اور انگلیش پارٹ ہے تو اس پارٹ جو ہے انگلیش میری ایڈوکیشن کے اندر آگئی تو بہت مجھے اس بات کا فائدہ ہوا کہ پھر میرا پی ایش دی کرنا بھی آسان ہو گیا ایڈوکیشن میں اور اللہ کا بہت شکر کہ میری یونیورسٹی کی جاب نے میرے ایکسپیرینس میں میری سکل میں میری انڈرسٹیننگ میں میرے پیشن میں جو ایک طرح سے کانفیڈنس تھا ساری چیزوں میں مجھے بہت زیادہ گروہ تھی یونیورسٹی کی جاب نے تو میں جو ہے اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ایم وری گریٹفل تو آل اف مای یونیورسٹی ٹیچرز مجھے بہت ایک سو جر ملا وہاں اپنا ادارہ سٹارٹ کیا نور کالیج بیکن ٹو تاؤزنن ٹھرٹی ٹھرٹی نائٹی کیا آپ کے اوبجیکٹیوز کیا تھے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آٹھ سال کا دور بزرا ہے اس میں کس ادارہ تک آپ اور میں اوبجیکٹیوز کے ساتھ پرہل جا رہے ہیں جب میں نے ٹیچنگ کی اب یونیورسٹی ایک بڑا بڑا لیول ہے ایک ہائر لیول ہے لیکن آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں تو سرچنگیس کو ایڈیلائز کرتا تھا اور شروع سے ایک ادارہ کھولنا چاہتا تھا اب میں یہ جو کتنا تجربہ کر رہا تھا میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ بھئی میں نے اپنے ایک ادارہ کھولنا ہے ادارہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ذہن میں جو میرا ایڈیل ادارہ تھا وہ اپی ایس کوئی بڑی اسی جگہ ہو بڑے بڑے گراؤنس ہو بورڈنگ ہو اس طرح کا ادارہ ذہن میں تھا اور میں اللہ سے مانگ بھی رہا تھا اور چاہ بھی رہا تھا کہ اتنا تجربہ بھی ہو اور اتنے وسائل بھی ہو اللہ نے کرم کیا اللہ نے تجربہ بھی دیا لیکن پھر ایسے ہوا یہ جو شروع کیا تھا تو اس وقت فوراں ایسے نہیں خیال تھا کہ ایک دم میں اس فیلڈ میں واپس آنے لگا ہوں مجھے لگتا تھا میں ابھی پانچ دس سال اور لگا کے واپس آنگا اس لیور لیکن جیسے ہی میں نے شروع کیا تو پہلے سال میں میں گرڈن سے پڑھا ہوں سر منیر میرے ٹیچر بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں تو ان کا بہت زیادہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے مجھ پہ ایسے ہوا کہ ان کی ایک سٹوڈنٹ ہی خنصہ صدیق اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا اب سر نے وہ پہلے سال ہی وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ نور بھیج دی اب مجھے یہ سمجھیں کہ میں اب اس سوچ میں پڑ گیا کہ میرے نام پہ اگر معاشرے میں سر منیر جیسے رسپیکٹیبل لوگ جو ہے وہ میرے نام پہ ٹرسٹ کر کے میرے ادارے میں ایسے بچوں کو بھیج رہے ہیں جن کے پیچھے لوگ گھر جاتے ہیں تو اب مجھے دو کام میں نہیں کر سکتا اب مجھے کوئی ایک کام چوز کرنا پڑے گا یہ بھی فل ٹائم جاب ہے کوئی ادارہ چلانا اور یونیورسٹی بھی فل ٹائم جاب ہے اچھا اب یہ میرے لئے بڑا مشکل تھا اللہ کا بہت کرم ہے اللہ پہ بہت ترسٹ رہا ہے میں شکل مجھے ہنٹرڈ پرسنٹ یقین تھا کہ ادارہ بہت کامیاب ہوگا جب ہم چلائیں گے ایشو یہ تھا کہ کدر زیادہ جو میرا پیشن تھا اللہ نے کرم کیا ہوا تھا فینینچلی تو اللہ نے مجھے جو ہے اس سے پہلے بزنس دیا ہوا تھا فیملی بزنس تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو میں اس اعتبار سے تو چونکہ نہیں سوچ رہا تھا میں کچھ اور اعتبار سے میں اپنی جو فلفلمٹ ہے ایز ایٹیجر یا ایز ایڈوکیشنس اس کو سوچ رہا تھا اور جو سوشل کانٹریبیوشن ہے اس کو سوچ رہا تھا کہ بھئی کدر زیادہ ہوگی ظاہر ہے یونیورسٹی کا لیول اگر سوچیں تو اوپر ہے لیکن پھر ایک دوسری بات ہے جس نے مجھے فیصلہ کرنا آسان بنایا وہ یہ یونیورسٹی کا لیول بے شک ہوں جا ہو لیکن ادھر میرا لیول ایز اینڈویجوئل تھا میں ادھر ایک اینڈویجوئل تھا اب ایز اینڈویجوئل کوئی سسٹم نہیں ہوتے سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور سسٹم کو ایز اینڈویجوئل بدلنا انفرچونیٹلی آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں آسان بھی زیادہ مشکل ہے ہم رسٹکشنز میں ہوتے ہیں ہم ایک خاص رسٹکٹیڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو جب مجھے یہ لگا کہ نور مجھے ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم دے گا میرا دارہ مجھے جہاں پہ میں اپنی صلاحیتیں اگر جو اللہ نے دی ہیں جو چوک ہے جو صلاحیت ہے جو کانٹریبیوشن کرنا چاہتا تو مجھے لگا میں زیادہ کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایک دن ہم یونیویسٹی میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یونیویسٹی میں تو سارے ٹیچرز بڑے لائک ہیں بڑے سلیکشن پراسس سے آتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے تو کیا تو وہ نبی سی ڈسکیشن تھی جس کا نتیجہ یہ تھا پرائیمری ایڈوکیشن چیتر پرائیمری ایڈوکیشن جب فرق ہوتا ہے بعد میں وہ والا گیپ کورنے تو میں یہ ساری چیزیں بیکراؤنڈ میں رکھتے ہوئے تو میرا فیصلہ کرنا یہ کہ بھائی میں اگر سوشل کانٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں تو زیادہ ہو جائے گی پیشک میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اس سے بھی زیادہ شکر اللہ کا اللہ کا کرم اب میں ستاٹھ سالے در ہو گئے اس سے فلی کہہ سکتا ہوں کہ برا ڈیسیجن بہت سٹھیک تھا اور میں اس سے بہت سیادہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں جتنا میں وہاں کر سکتا اچھے جو میں سب یہ بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ بلگل کا بچہ اور تھوڑا تھوڑا بود سے لے کر آج کی جو مارڈرن تعلیمی نظام ہے اور مانٹی سوری سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلیش میڈیم یہ ساری چیزیں ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور اس حوالے سے نور کالج کا کیا کردار آپ بتائیں گے ہمیں فونیکس کی انٹرڈکشن بہت اچھی ہے لینگویج کے لیے ہمارے بچے یعنی جو فونیکس سے پڑھتے ہیں مانٹی سوری سے اب ان کی آوازیں مکس نہیں ہوتی وہ آر کو آر پڑھتے ہیں اور رے کو رے پڑھتے ہیں وہ جو ہے و اور ب کی آواز کا فرق سمجھتے ہیں یہ چیزیں لینگویج کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اکیڈیمکس بھی اوپر گئے ہیں ظاہر ہے لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں کمی یہاں پہ آئی ہے آئیڈیالز میں اور ویلیوز میں ویلیوز میں ظاہر ہے کہ پوری سوسائیٹی detegoriate ہوتی ہے تو سکول as a social tool detegoriate ہوتا ہے تو ویلیوز میں مثلا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی سکول میں آئیڈیال ملنا یہ بڑا ضروری ہے تو میں مثلا اگر میرے مجھے پتا ہے آپ کے چینل کے بہت سارے سامئین ہیں تو میں اگر کسی سے کہنا چاہوں کہ اب کیا کریں کس کمی پر کام کریں تو میں ٹیچرز کو مس viver Preach جب دینا چاہوں گا کہ بھائی آئیڈیل بنے بچے کے آئیڈیل بنے اگر آپ بچے کے آئیڈیل نہیں ہیں اور بچہ آپ کی کلاس میں انجائے نہیں کر رہا تو آپ بھی دیرپا والی تعلیم آپ کی نہیں ہو سکتی لیکن نور سپیسیفکلی کیا کر رہا ہے دیفنیٹلی دیکھیں میں اس کو ایک اور سوال سے بھی جورتا ہوں کہ کسی ادارے میں آپ کو دیکھنا کیا چاہیے جنرلی تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ کمرشل ادارے اور ایک صحیح ایڈیوکیشنل ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ کمرشل ادارے جہاں سے سٹوڈنٹس کی قرید فروخت شروع کرتے ہیں صرف اس سے آگے ریزلٹ دے سکتے ہیں اور کوئی پروفیشنل ادارہ کیا ہوگا اس کے منٹسری کو دیکھیں اس کے منٹسری میں ویجن نظر آئے گا اس کے پرائمری کو دیکھیں اس کے الیمنٹری کو دیکھیں سیکنڈری کو دیکھیں آپ کو ویجن نظر آئے گا اصل میں جو پری نرسری ٹو ٹینتھ کا لیول ہے یہ تو بچے کو بنانا ہے کریم بنانا ہے بچے کو خریدنے بیچنے کا تو جب بورڈ کے مارکس آتے ہیں تو وہاں سے تصور تو بچے کو اگر کریم میں کہتا ہوں بچے کو وہاں بھیجیں جہاں سب سے پہلے آپ کسی کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے تو اگر آپ کسی سے کیا چیز دیکھنے جائیں صرف اکیڈیمکس نہیں مارکس نہیں مارکس لینے میں تو اخلاقی بددینتی ہو سکتی ہے نکل وشوت فارج مارکس لینے میں فکری بددینتی ہو سکتی ہے مثلا رٹا ایک اور فکری بددینتی ہو سکتی ہے مثلا آپ نے کریم جمع کی آپ نے مول تول کیا آپ نے کربار کیا سودھے بازی کی اور بچوں کی قیمتیں لگائیں اور اگر ان بچوں کے کوئی مارکس آتا ہے تو اس پر کیا سیلیوریشن بنتی ہے یا بددینتی سے آتے ہیں یا ڈٹرٹے سے آتے ہیں یہ کوئی سیلیوریشن کی بات تو میں نور کے حوالے سے یہ کہتا ہوں اللہ کا کرم ایک تو ہماری یونیک بات یہ ہے کہ ہمارا مانٹیفری سیکشن ہو پرائیمری ہو ایلیمنٹری ہو یا اوپر بورڈ کی کلاسز ہو ہم ساری کلاسز پر یکسان زور لگاتے ہیں جتنا اپنا زور ہے نا کامل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن اپنا پورا زور لگاتے ہیں یہ بددینتی نہیں کرتے کہ بھائی جو بورڈ میں باہر ریزرٹ جاتا ہے تو ادھر تو پورا زور لگا رہے ہیں اور جو کسی کو نظر نہیں آتا ادھر زور نہیں لگ رہا ایک ہماری جو نیک بات یہ ہر سیکشن پر دو دوسری بات آپ کو چار بچے بورڈ پر پہنچانے ہو یا دس بہت آسان ہے آپ کریم تھوڑی سی لیں خریدیں بچے اور اس پہ اپنا پورا زور لگا دیں یہ بڑی بددینتی ہے جوکشن کے ساتھ سارے بچوں پہ زور میں جتنا زور فرس ٹاپر پہ لگاتا ہوں اتنا ہی اگر چالیس بچوں کی کلاس ہے تو چالیس میں بچے پہ لگاتا ہوں تو یہ دو بددینتی نہ میں اس بددینتی کا قائل ہو نہ میری ٹریننگ میں یہ بددینتی ہم ٹیچر سے کہتے ہیں کہ بھائی بچہ جب سامنے بیٹھ گیا ہے تو نور اللہ کے فضل سے ابھی ہم باہر سے بچے لے رہے ہیں تو آپ کا گزت دکھاتا ہے اس بچے کے الحمدللہ ہمارے پانچ سو سے اوپر چالیس بچیوں میں سے تئیس بچیوں کے پانچ سو سے اوپر نمبر ہیں فسٹ یئر میں ہماری ٹوٹل جتنی بچیاں اپیئر ہوئی ہیں بولڈ میں اس کے سمتی فائی پرسنٹ اے ون گریڈز ہیں ہمارے جو ہے بچوں کی کلاس میں جہاں در لوگ کہتے ہیں آپ بچے نہیں بڑھتے ہیں بوئیز میں ہمارے نائیت بوئیز کی کلاس میں ہمارے سارے بچے پڑھتے ہیں لیکن میں زیادہ خوش اس بات پہ ہوں نہ کوئی فکری بندیانتی ہے نہ کل سفارش رشفت کوئی نہیں نہ ادھر جو سوری یہ اخلاقی بندیانتی ہیں نہ کوئی فکری بندیانتی رٹے والی کریم جمع کرنے والی ہم جو سٹوڈنٹ کوالیفائی کرتا ہے انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو ہمارا سب کو لیتے ہیں اور وہ جو ساٹھ فیصد پہ آتا ہے جب ادھر سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایٹی پرسنٹ اور نائنٹی پرسنٹ پہ ہوتا ہے تو یہ میں ایز ای تیچر بہت پراؤٹ فیل کرتا ہوں جب اس میں وہ تبدیل ہی آتی ہے میں کہتا ہوں سکول کا اصل سفر یہ ہے بچے کو کہاں سے کہاں لے کے گئے اس سے ڈیٹرمن کرنا چاہیے پیرنٹس کو اور سب سے بڑی بات سکول کا کام کردار سازی ہے ایجوکیشن کا کام کردار سازی ہے جا کے اتنا ٹائم اپنے بچوں کو ضرور دینا چاہیے کہ آپ جا کے لوگوں سے ملیں ان کا کردار خود دیکھیں ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر وہ کردار اگر آپ اپنے بچوں کو سودے بازی کے حوالے کر دیں گے کہ کردار سازی نہیں کردار خوشی ہوگی تو آپ جائیں لوگوں سے ملیں اس بندے کا انتخاب کریں جو آپ کو لگے کہ میرا بچہ اس جیسا بننا چاہیے تو پھر جو ہے یہ بات میں نے نمی بھی کی یہ آخری والی بات اس لیے کہ میں پوری عوام کو مجھے بتا ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں بھائی ضرور اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیں ان کے فکر کریں کہ ہم کدر داخل کر رہے ہیں چونکہ وہ آپ کدر ٹیچرز کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے میں آج جو ہوں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے تو آپ ضرور جا کے ان کے ٹیچرز سے ملیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا مجھے صاحب بہت سی راز کی اور بہت سی حقائق پر مبنی باتیں ہوئیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بیرام دیں گے کہ آپ کے اندر بیتہاشا اللہ نے صلیت رکھی ہے ہر بچہ ہر انسان اشرف المخلوقات ہے ہر بچہ لائک ہے آپ جو ہے اگر کوئی کمی ہے میند کی ہوگی دیانتداری کی ہوگی میند سے اور دیانتداری سے اگر میں اپنا کام کرتا ہوں تو میرا رب بہت کریم ہے میرا رب بہت رحیم ہے ہمیں اپنی میند سے پڑھ کے نواستہ ہے تو ضرور میند اور دیانتداری سے تعلیم کا سفر تعلیم بہت ضروری ہے اسپیشلی تعلیم میں پوری میند اور پوری دیانتداری سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں بچہ لیے دیکھ ہمیں خبر ہے ہمیں ہیں چرا آخر شب ہمارے بار اندھیرہ نہیں کچھالا ہے اس دعا کے بعد اللہ تعالی ہمارے ملک کا حمی و ناصر ہو اور ہمارے ملک میں جو بھی اپنا پوزیٹیو کنٹریبیشن کر رہے ہیں ان کو سلامت رکھے اور ان کو مزید حمد عدا کرے جنہوں نے بھائیو دیجئے اجازت اللہ حافظ